ہلو فرنس، ہمارا بکر میں بھائی موجودوں میں بہتا ہوں اپنی Rap میں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو میرے جو ویسٹ میٹیریل کرافٹ آئیڈیاز ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں آج بھی میں آپ کے ساتھ پانچ ایسی ہی ڈیائی وائیز شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ بھی اچھی لگیں گی اور آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چلو پہلی ڈی آئی وائے سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ آئیس کریم کا ایک پرانا کپ سا پڑا تھا پلاسٹک کا تھا یہ اس کی شیپ ہو جا اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا اس کا کچھ بنایا جائے تو میں نے سمپلی اس کو جیو ٹروپ کی ہلپ کے ساتھ پورا کور کر لیا اور اس کے اندر میں نے کچھ وائٹ سٹونز فل کر دیے اور اس کے اندر کچھ میں نے آرٹیفیشل برانچز وغیرہ ایڈ کر دی اور ہمارا کیوٹ سا ایک فلائر پورٹ بن کے ریڈی ہو گیا امید کرتی ہوں آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا ہے نئے بنانے میں بھی ایزی اور دیکھنے میں بھی خوبصورت چلو اب ہم اپنے سیکنڈ ڈی آئی وائے کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے بھی میں نے لیا ہے ایک آئس کریم کا پورٹ اور اس کو میں نے بلاک سپری پینٹ سے پینٹ کر دیا ہے اور میں نے لیا ہے مولڈڈ کلے جس سے میں اس کے فیچرز وغیرہ بناوں گی میں نے آئیز وغیرہ بنا دی ہیں اور میں اس کا نوز بنا دوں گی اور لپس وغیرہ بنا دوں گی اب مولڈڈ کلے کی جگہ وال پوٹی ڈو بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کے ائرز بنا دیں گے وہ دونوں سائٹس پہ راؤنڈز لگا دوں گی اور وہ ائرز کو ٹینٹ کر دیں گے اور اس کے بعد میں اس کے ہیڈ کے اوپر تھوڑی سی یہ مولڈڈ کلے کے ساتھ ایک کوئل سی لگا دوں گی اور اس کے بعد جو میں نے ائرز بنایا تھے جب یہ ویٹ ہی ہے جب ہماری کلے ڈرائی نہیں ہوئی ہے تب ہی میں اس کے اندر اپنے پرانے ائرنگز جو ہے وہ میں اس کے اندر لگا دوں گی آپ اسی طرح اپنی ویس جیلری کا بھی بہت اچھی طرح سے ری یوز کر سکتے ہیں آنے والے ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ وہ ائیڈیاز بھی شیئر کروں گی اب جب یہ ہماری مولڈڈ کے ڈرائی ہو گئی ہے تب میں اس کے اوپر کلرنگ کر دوں گی کلرنگ کی جوئیس ہمیشہ آپ کے اوپر ہی ہوتی ہے جو آپ کو کلرز اچھے لگتے ہیں وہ آپ کلرز یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر تین کلرز یوز کیے ہیں اور یہ میں نے میٹالک کلرز ہی موسٹلی یوز کیے ہیں اور میٹالک کلرز سے کیا ہے کہ تو شائن آ جاتی ہے اور جب یہ سب کلرز ڈرائی ہو گئے ہیں تب میں نے اس کی سائیڈز پہ کچھ فیدرز بغیرہ لگا دیئے ہیں اور اس کے بعد وانش کا ایک کو جرور اپلائی کر دیجئے آپ اس کو اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا کیوت سا ایک پورٹ ریڈی ہو گیا ہے جس کو آپ ایزے ڈیکوریٹی پیس بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایزے گارڈن پورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں چلو اب ہم اپنی تھرڈ ڈیائی وائی کی طرف چلتے ہیں جس کے لئے میں نے ایک لوشن کی باٹل لی ہے جس کا میں اوپر سے لیبل ریموف کر دوں گی اور لیبل ریموف کرنے کے بعد یہ باٹل ویسے بہت ہی جاتا سٹرونگ تھی تو اس کو ہم ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا سپرنگ وغیرہ کافی اچھا تھا اور تب ہی میں نے اس کو کچھ اچھا اور بنانے کا سوچا تو آٹھ سے اوپر کیا چیز ہو سکتی ہے تو میں نے مولڈڈ کلی ہی لی اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک جو میرے پاس سلیکن مولڈ پڑا تھا یہ کچھ ڈیزائننگ بگرہ بنانے والا تو اسی سے میں نے اس کے اوپر دو ڈیزائنز کر دی سمپلر ڈیزائنز کر دی اور اس کو میں نے جب یہ ویٹ تھے تب ہی میں نے اس باٹل کے اوپر ان کو پیسٹ کر دیا اور سینٹر میں میں نے ایک راؤنڈ سا بھی لگا دیا جس کے اوپر میں نے سوچا تھا کہ ایک میرر سا لگا دوں گی پر وہ میں نے بعد میں اس کو ڈرپ کر دیا اب جب یہ سب ڈرائ ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر ایک جسو کا کوٹ پڑا کر دیا اور جسو کی سوپنے کے پاتھ میں نے جو ڈیزائن جس کو رہا رہا تھا اس کے اوپر گولڈن کالر سے پہنٹ کر دیا اور لیٹ کے اوپر بھی گولڈن کالر سے پہنٹ کر دیا اور باطل کے اوپر میں نے گرین کالر سے پہنٹ کر دیا اور انڈ میں 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 نے بانش کا ای کوٹ اپلائی کر دیا اور ہماری ایک ہی باطل ہم است in body پورٹھ ڈی آئی وائی کی طرف چلتے ہیں جو کہ میں نے سٹونز وغیرہ کو یوز کر کے بنائی ہیں اس ڈی آئی وائی کے لیے میں نے ایک چیز کیا تھا راؤنڈ سا سٹون اور اس کے ساتھ ہی میں نے لی ہے کچھ مولڈڈ کلے اب میں بنانے جا رہی ہوں ایک آول اور آول کے لیے میں نے جس کے پارٹس وغیرہ ہیں فور میں مولڈڈ کلے کے ساتھ بناوں گی میں نے اس کے گئرز بنا دیا ہے میں آئسس بنا رہی ہوں اور ایک نوز کیوٹسا نوز بھی اس کے لیے کے لیے ہیں اب میں نے اس کے فیٹ وغیرہ بنا رہی ہیں اور اس کو ہم ڈرائی ہونے کے لیے روکھ دیں گے اور ڈرائی ہونے کے بعدане اس جسرکا کوٹ اپلائی کر دیں گے اور جسرک اس کے لیے tujean کے بعد ہم اس کے لیے کاکلر کر دیں گے میں نے جنر میں نے اس اس پر پر کر دیا ہے میں نے دودھ Texan بٹھے گرگきたسوں کو کلرر ان کی ٹھائیوں کے لیے مرزہ رہی ability اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر دیزائننگ بغیرہ بھی کر دی ہے آپ دیفرنڈ کالر سے اس کے اوپر دیزائننگ بغیرہ کر سکتے ہیں آئے اس کو آپ فائٹ کالر سے پینٹ کر دیجئے اور بیچ میں دو بلاک راؤنز لگا دیجئے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور ٹیکوریٹ کر لیتے ہیں کچھ ڈورٹس کچھ لائنز کچھ بھی ڈیزائن بغیرہ آپ اس کے اوپر بناتے جائے آپ 3D آٹلائنر کا یوز بھی کر سکتے ہیں میں نے بھی 3D آٹلائنر سے اس کے اوپر دیزائننگ کی ہے اور جب یہ سب ڈرائے ہو جائے گا اس کے اوپر وانش کا ایک وٹ اپلائی کر دیجئے اور آپ اس کا اپنے پورٹ میں بہت ہی ایزلی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں چلو اب ہم اپنی لاسٹ ڈی آئی وائی کی طرف چلتے ہیں چونکہ میں نے پھر سٹون سے ہی بنائی ہے اور یہ میں نے ایک کیوٹ سا ریبٹ بنایا ہے یہ سٹون کی شیف تھوڑی اچھی لگ رہی تھی مجھے تو میں نے سوچا اس کا ریبٹ بہت اچھا لگے گا تو میں نے اس کے اوپر مولڈڈ کرے کی ہلپ کے ساتھ اس کے پارٹس بغیرہ بنا دیا ہیں اور چیسو اپلائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر کلرنگ بغیرہ کر دیا ہے میں نے پنگ کلر کیا ہے آپ کوئی بھی لائٹ کلر سے بھی اس کو کر سکتے درے کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے پارٹس کو میں نے کچھ بلیک کلر سے ہائی لائٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کچھ اس کو تھوڑا سا ریکوریٹ بھی کر دیں گے یہ اس کے اوپر تھوڑے کلرنگ کر دیجئے کچھ اس کی باڈی کے اوپر میں نے کچھ ڈاٹس وغیرہ بنا دی ہیں یہ سب آپشنل ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا کیوٹ سا ریبٹ ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کے آئیڈیاس بھی اچھے لگے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیس اسے لائک کیجئے اور جادہ سے جادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو پلیس اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ویڈیو کی ہارٹ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے تھانکس پور ووچنگ اور ملے اچھے لگتا ہے اور ملے اچھے لگتا ہے بای فر نو